موسیقی بے روزگاروں کو دیوالی سے پہلے رلیف ملے گا محکمہ تعلیم زیر التوہ بھرتی کا عمل مکمل کرنے میں مصروف وزیر دوتاثرہ نے افسران کی کلاس لی کہا اب تمہیں جلد نوکری مل جائے گی جاپور میں موتی ڈینگر گنیش مندر اور بیرلا مندر میں جمعیرات کی رات مسئلہ ادہشت گردوں کے داخل ہونے اور وہاں موجود لوگوں کو لے جانے کی خبر نے سنسنی پیدا کر دی رات آٹھ بج کر پندرہ منٹ کے قریب یہ خبر ایک افواہ ثابت ہوئی تفتیش سے پتا چلا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی گارڈ انسی جی کمانڈرز کا فرضی ڈریل آپریشن تھا دارالحکومت دلی میں واقعہ پریس کلاب آف انڈیا میں ایک پریس کانفرنس کا انقاد کیا گیا اس کانفرنس میں بھارت میں ایسائیوں کے خلاف بڑھ رکھے تشدد کے واقعات کو لے کر تشویش کا اظہار کیا گیا اور گزستان نو ماہ کے دوران ایسائیوں کے خلاف پیش آئے نفرت پر مبنی کاروائی کے تلق سے ایک فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ بھی پیش کی گئی اورنگاباد میں پچھلے دو سال سے منایا جا رہا ہے جشن نور الحسین جشن نور الحسنین کے تحت شہر میں عدوی سرگرمیوں کا لا متناہی سلسلہ چل پڑا ہے محفل افسانہ ہو یا مشہرہ تمام عدوی سرگرمیاں جشن نور الحسنین کے تحت انجام دی جاتی ہے میری کہانی میری زبانی اسی عدب سرگرمیوں کی ایک کڑی ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج صبح زلہ پلواما کے قاضی گنڈ کا پورا کپورا میں چھاپا مارا این آئی ای تحقیقاتی ایجنسی پولیس اور سی آر پی ایف ایلکاروں کے ہمراہ اس کاروائی کو انجام دے رکھی ہے ریاست اتر پردیش کے مرادہ بات جلہ جیل میں خواتین قیدیوں کو ایک انجیو کے تعاون سے روزگار سے منسلک کیا گیا ہے انجیو کے صدر گوری جین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جیل میں قید خواتین گائے کے گوبر سے گنیش کی مورتیاں بنا رکھی ہیں شہید اشواک اللہ خان کا آج ایک سو اکیسوہ یوں میں پیدا عشق ہے اشواک اللہ خان ملک کے آزادی کے لیے فانسی پر چڑھنے والے پہلے مسلم جائنباز تھے ان کی پیدایش 22 اکتوبر سن انیس سو کو اتر پردیش کے شاہ جہانپورا میں ہوئی تھی پورے ملک کو آپ کی کامیابی پر فخر ہے آپ نے ٹوکیو اولمپکس میں اپنی شاندار کارگردگی سے ملک کا نام بلندیوں تک کنچایا ہے آپ کی کارگردگی ابرتے خوئے کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال کا کام کرے گی کیجریوان نے کہا کہ ہماری حکومت کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے مکمل طور پر سنجیدہ ہے اور کھلاڑیوں کو ہر ممکن مدد فرام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمن او ایم اے سلام نے بنگلہ دیش میں ہندو برادری کے لوگوں اور ان کی عبادت گاؤں پر حملے کی مضمت کی ہے اور ایم اے سلام نے کہا ہمارے پڑوسی ملک سے آ رکھی امباد اور تباہی کی خبریں انتہائی پریشان کن اور افسوسناک ہیں وزیر داخلہ امیشہ ایک ایسے وقت میں جمعوہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں جس وقت کشمیر میں عام شہریوں کی خلاقت میں اضافہ ہوا ہے اور خطہ پیر پنجال میں ایک طویل ترین فوجی انکاؤنٹر بھی جاری ہے جس میں ابھی تک نو فوجی الکار خلاق ہوئے ہیں موسیقی